موسیقی کرسمس کو لے کے دنیا بھر میں ہر سال کوئی نہ کوئی نئے اعتراضات نئے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ایسا پہلے کبھی نہیں تھا لیکن حال ہی میں چند سالوں سے کرسمس پر بہت زیادہ ہر طرف سے اٹیک ہونا شروع ہو گئے ہیں ایتھیس کیا غیر مسیحی کیا کچھ مسیحی فرقے بھی اور اس کے علاوہ دیگر مخالفین مسیحی یا مخالفین مسیحیت یا مسیحیت پر تنقید کرنے والے کرسمس پر خاص طور پر اٹیک کرنا شروع ہو چکے ہیں اور ہر بار جب کرسمس آتا ہے تو اس پہ نئی نئی بحیثیں چھڑی جاتی ہیں خاص طور پر غیر مسیحیوں کی طرف سے کہ کیا کرسمس پہ ہمیں اپنے مسیحی دوستوں کو کرسمس مبارک میری کرسمس کہنا چاہیے یا نہیں اس پہ بہت ساری باتیں بہت سارے دلائل اور بہت ساری ویڈیوز لوگوں نے بنائے ہیں حال ہی میں ایک ویڈیو جو میری نظر سے گزرا وہ ہے انجنیئر محمد علی مرزا کا انہوں نے تیوالی اور کرسمس اور دیگر غیر اسلامی تہواروں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے مجھے دوسرے تہواروں سے تو کچھ گرض نہیں لیکن کرسمس کے حوالے سے جو انہوں نے چند باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جواب دینا ضروری ہے میں یہ ویڈیو یہاں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یوٹیوب کی پالسی ہے کہ دوسرے ویڈیوز کو شیئر نہیں کیا جا سکتا ورنہ فلیک کر دیا جاتا ہے اتراز اٹھایا جاتا ہے اس لیے میں ان کے ویڈیو میں سے جہاں جہاں انہوں نے جو جو باتیں کی ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ویڈیو میں چھے منٹ اور دس سیکنڈ پر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے مسیحی کالیگز یا دوستوں کو میری کرسمس نہیں کہنا چاہئے کیونکہ مسیحی لوگ خدا ویسوس مسیح کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں یا یہ مانتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا ویڈیو میں چھے منٹ اور دس سیکنڈ پر انہوں نے یہ بیان دیا ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی ہی عجیب بات لگتی ہے کہ ہم مسیحی کتن یہ نہیں مانتے کہ خدا نے بیٹا جنا ظاہر ہے خدا نے بیٹا نہیں جنا خدا کی قدرت سے مریم مقدسہ نے بیٹا جنا خدا نے بیٹا جنا یہ ہم نہیں مانتے خدا کی قدرت سے مریم مقدسہ نے بیٹا جنا اسی ویڈیو میں آگے چل کر وہ چھے منٹ اور اٹھائیس سیکنڈ سے شروع ہو کر چھے منٹ اور چالیس سیکنڈ تک یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کرسمس کی جو گفٹس ہیں یا کھانا ہیں یا تقریبات ہیں وہ ساری کی ساری شرک پر مبنی ہیں شرک یعنی کہ خدا کے ساتھ کسی کو ملانا خدا کی قدرت کے ساتھ یا خدا کی ذات کے ساتھ تو چونکہ یہ کرسمس کی ایکٹیوٹی شرک پر مبنی ہے اور حضرت عیسیٰ کی پدائش کو اگر ہم مسیحی صرف ایک عام انسان کی پدائش سمجھ کر ان کا یہ دن منائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ کھانے پینے میں اور اس کی خوشیوں میں شریک ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ چاہے ہمیں لنگر کلائے ہم اللہ کے نام پر اس کو قبول کر کے کھا لیں گے ہمیں کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ شرک ہے شرک یعنی کہ ہم خدا وجہ سمسی کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس لیے چونکہ یہ شرک ہے اس لیے خدا کے بیٹے کی پدائش کرسمس کے حوالے سے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے اور چونکہ یہ شرک ہے اس لیے ہم نہ تو کرسمس مبارک کہہ سکتے ہیں میری کرسمس کہہ سکتے ہیں یا کہنا چاہیے اور نہ ہی ان کے کسی کھانے پینے میں یا ان کی کسی تقریب میں یا پارٹی میں شریک ہو سکتے ہیں چونکہ یہ مذہبی لحاظ سے عابحت کی مثال بنتی ہے اور یہ ہمارے لیے منع فرمائی گئی ہے ٹھیک ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے ماننا تسلیم کرنا ناممکن ہے بلکہ اس لیے آپ ان تقریبات میں شامل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی مسیحیوں کو میری کرسمس کہہ سکتے ہیں اب یہاں پھر وہی صورتحال ہے کہ ہم مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں ویڈیو میں آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کتابوں سے یعنی کہ بائبل پر یا توریت یا انجیل پر آپ مسیحیوں سے زیادہ چلتے ہیں یا اس کو زیادہ مانتے ہیں کیونکہ آپ سے صحیح نہیں سمجھے بلکہ ہم اسے صحیح سمجھے ہیں اس لیے ہم آپ کو سکھائیں گے یعنی کہ مسلم جو ہمارے بہربان ہیں بہن بھائی ہیں وہ ہمیں یہ سکھائیں گے کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے اور ہم شرک کر رہے ہیں اب آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ ہم جو منا رہے ہیں کیا وہ ہماری کتابوں کے مطابق ہے یا نہیں یا پھر مولانا صاحب ہمیں ہماری کتابوں میں سے ہی بتائیں گے کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے جیسا وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ آپ غلط چل رہے ہیں اور ہم آپ کی تصحیح کریں گے تو دونوں پرانے اہدنامے میں یا نئے اہدنامے دونوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم جو کرسمس کے حوالے سے ایمان رکھتے ہیں کیا وہ ہماری کتابوں کے مطابق درست ہے یا نہیں جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم خود اپنی کتابوں کو نہیں سمجھتے اور وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں ویڈیو میں بارہ منٹ اور تی سیکنڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیحیوں کو بتائیں کہ ہم ان کی کتابوں کو ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں انہیں کہیں کہ ہم تمہارے دین کو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ تمہارے دین کے مطابق بھی جو تم لوگ کرسمس کے حوالے سے ایمان رکھتے ہو یا عقیدہ رکھتے ہو وہ غلط ہیں ویڈیو میں تیرہ منٹ چالی سیکنڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کتابوں پر آپ سے زیادہ چل رہے ہیں تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہماری کتابیں کرسمس کے حوالے سے ہمیں کیا سکھاتی ہیں اور کیا ہم اپنی کتابوں کے بارعکس چل رہے ہیں ان کے مطابق کیا ہم اپنی کتابوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو بائبل مقدس میں پدائش ہی کی کتاب سے اگر ہم دیکھیں جو کہ تورید کا حصہ ہے تو پدائش تین باپ پندرہ آیت سے ہی ہمیں خدا میوسیم سی کے آنے کی خبر مل جاتی ہے پیشگوئی مل جاتی ہے نبوت مل جاتی ہے اور یہ ہمیں پدائش تین باپ کی پندرہ آیت میں یہ نوید ملتی ہے آنے والے مسیحہ کی کہ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڈی پر کاتے گا یہ سر کو کچلنے مالا کون ہے یہ آنے والا مسیحہ جس نے ابلیس کے سر کو کچلنا تھا اور سلیپ پر جان دے کر انہوں نے ابلیس کے سر کو کچل ڈالا نجات کا کام سلیپ پر تکمیل پایا کے طورے سے ہی خدا مجید سمسی کے آنے کی نوید ہمیں مل جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم صحیفوں میں جائیں صحائف میں جائیں یوسائی نبی کا صحیفہ دیکھتے ہیں اور اس کے نوے باپ کی ہم لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بکشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا اب یہاں چھٹی آیت میں خدا مجید سمسی کے حوالے سے جو نبوت کی گئی اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ خدا اس کا نام کیا ہوگا خدا قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ خدا قادر اب یہ بات تو پرانے آیت نامے میں انبیاء کے صحائف خاص طور پر جوسیہ نبی کے صحیف نمے باپ کی شہٹی سے آگے اگر ہم دیکھیں اس شہٹی اور ساتھویں آیت اسی نبوت کی بات کرتی ہے باقی رہی بات انجیلوں کی تو لکا کی انجیل کے پہلے باپ انتیس آیت سے آگے یوں لکھا ہے فرشتہ نے اس سے یعنی مریم سے کہا خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا چونتیسوی آیت میں مریم نے فرشتہ سے یہ کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ رول قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایا ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اب یہاں مریم مقدس پرشتہ سے یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا پرشتہ یہ جواب دیتا ہے کہ تجھ پر خدا کا روح نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایا ڈالے گی اسی سبب سے اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا کیونکہ وہ بیٹا خدا کی قدرت سے خدا کی پاک روح سے مریم مقدسہ پر نازل ہوگا اور اس کے سبب سے یہ مقدس بیٹا پیدا ہوگا اور وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا کیونکہ یہاں لکھا ہوگا ہے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اب یہ ہماری کتابوں میں ہماری مقدس کتابوں میں پرانا اہنمہ توریت صحائب اور اناجیل یہ ہماری مقدس کتابوں میں یہ تعلیم ہیں ہم اپنی مقدس کتابوں کے عقائد کے مطابق کرسمس مناتے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں سکھائیں گے کہ ہماری کتابیں کیا کہتی ہیں اور ہم اپنی کتابوں کے عقائد یا تعلیمات کے بارکس یا مخالف چل کر کرسمس مناتے ہیں گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا یوسمسی خدا کا بیٹا ہے جیسے کہ میں نے حوالے پڑے یہ ہمارا عقیدہ ہماری کتابوں میں پایا جاتا ہے اور جہاں تک خدا مجیسے مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کا تعلق ہے تو جیسے کہ یہاں واضح ہے کہ یہ کوئی جسمانی یا نفسانی معاملہ نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر غیر مسیحی سمجھتے ہیں اور چونکہ وہ اس کو نفسانی اور جسمانی سنس میں دیکھتے ہیں اس لئے ان کے لئے یہ اس کو سمجھنا نہایت ہی مشکل ثابت ہوتا ہے لیکن اگر اسے روحانی سنس میں دیکھا جائے تو یہ سمجھنا قطن مشکل نہیں ہے چونکہ یہ خدا کا بیٹا ایک روحانی سنس میں ہے خدا نے بیٹے کو جنم دیا یہ تو جیسے کہ انہوں نے پہلے فرمایا ویڈیو میں شروع میں ظاہر ہے یہ بالکل ہی غلط بات ہے ایسا تو ہے ہی نہیں خدا نے کیوں بیٹا جنم خدا کی قدرت سے مریم مقدسہ نے بیٹے کو جنم دیا اب آپ خود ہی بتائیں کہ آپ ہماری کتابوں پر ہم سے زیادہ کیسے چل رہے ہیں یہ آپ کا دعویٰ ہے جو آپ نے ویڈیو میں تیرہ منٹ چالیس سیکنڈ میں کیا ہے اب چلتے ہیں ذرا دوسری بات کی طرف ایک اور بات آپ نے کہی ہے جو کہ بڑی ہی یہ جیب ہے کہ سلیب کا نشان جو ہم سلیب گلے میں پہنتے ہیں ٹائی لگاتے ہیں تو یہ بھی مسلمانوں کی اجاہت ہے آپ نے یہ بات ویڈیو میں گیارہ منٹ اور اٹھارہ سیکنڈ میں کہا ہے کہ یہ ٹائی بھی مسلمانوں کی اجاہت ہے اور یہ خلیفہ حارون رشید کے دور میں یہ ڈریس کا حصہ بنی اب آپ کو اس کا میں کیا جواب دوں کہ یہ دراصل مسیحیت کا ہی نشان آغاز میں مسیحی مچھلی کے نشان کو اپنے لئے ایک خفیہ علامت کے طور پر دوسرے مسیحیوں پر ظاہر کرنے کے لئے کہ ہم بھی مسیحی ہیں یہ ایک ان کا سیکرٹ کورٹ تھا اور مچھلی اس لئے کیونکہ خدا مجھے اس مسیح کے بارہ شگیت ان میں سے اکثر جو پہلے شاہ گرتے وہ ماہی گرتے تو مچھلی کا نشان اب بھی بہت سارے مسیحی اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک مچھلی کا نشان جو ہے سمبل جو ہے وہ دراصل مسیحیت کا ہی نشان سمجھا جاتا تھا ایک خفیہ کورٹ سمبل تھا اسی کو ڈیویلپ کرتے ہوئے بعد میں ٹائی کا نشان یا ٹائی کا ایک ڈریس کورٹ بن گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹائی کا تعلق سلیب سے کوئی نہیں ہے مسیحیت سے نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی احجاد ہے خلیفہ حارونت رشید کے زمانے میں یہ ٹائی گویا کے دراصل کے ایک حصے کے طور پر انٹرڈیوز کیا گیا باقی بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جہاں تک مذہبی اقائد کا تعلق ہے اگر ان کے حوالے سے کوئی تقریب ہو کوئی چشن ہو یا کوئی تہوار ہو جیسے کرسمس ہے یا اسٹر ہے تو پھر ہمیں مسیحیوں کو اس کی مبارک بات نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی ان کے ساتھ اس میں شریک ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے مذہبی اقائد کے خلاف ہیں اچھا آپ نے یہاں یہ تو کہہ دیا کہ چونکہ جو مذہبی چیزوں کے خلاف ہیں اس میں حصہ نہیں لینے چاہیے تو باقی تمام چیزیں آپ کے لئے جائز ہیں یعنی کہ اگر کافر ویکسن بنائیں تو وہ جائز ہے اگر کافر امداد دیں ڈالر دیں جن پہ لکھا ہوئے in god we trust اور کافروں کا خدا مسیحیوں کا خدا تو وہ خدا مجیسو مسیحی کو ہی مانتے ہیں تو وہ آپ کے لئے قابل قبول ہیں امداد یو ایس ایڈ یورپس ایڈ وہ قابل قبول ہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں لیکن جہاں مذہبی اقائد آ جائیں ان سے پرابلم ہے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی نہ لیا کریں کیونکہ وہ بھی تو مسیحیوں کے ہیں کافروں کے ہیں وہ لینے میں کیوں پرابلم نہیں ہے اگر ڈالر لیتے ہیں تو ڈالر میں بھی تو لکھا ہوئے in god we trust اور مسیحیوں کا تو خدا خدا مجیسو مسیحی ہے وہ تو کہتے ہیں مانتے ہیں کہ خدا مجیسو مسیحی خدا کا پرتو ہے خدا کا اوتار ہے تو وہ امداد ڈالروں کی امداد یا دیگر امداد لینے سے آپ کیوں باز نہیں رہتے اس پہ کیوں نہیں آپ کا ایمان جوش مارتا کہ یہ کافروں کی امداد ہے اس پہ تو ان کے خدا کا نام لکھا ہوئے تو یہ یہ ڈبل پولیسی جہاں فائدہ مالی فائدہ وہ پوری طرح سے اٹھاؤ اور جہاں اقائد کی بات ہے نہیں نہیں اس سے ہمارا ایمان لرز جاتا ہے مسیحی بھی ہیں غیر ملک میں پاکستان میں بھی مسلمانوں کے عید کی مبارک بات دیتے ہیں ہندووں کو دیوالی کی ہر مذہب کو ہر عقیدے کو ان کے مطابق ان کے خوشیوں میں ان کو مبارک بات دیتے ہیں ہمارا ایمان نہیں لرز جاتا نہ ڈول جاتا نہ ہمارا ایمان کو اس سے بھی خطرہ ہوتا ہے لیکن آپ کے لئے یہ ایمان کے لئے نہایت ہی ایک خطرے کی بات ہے لیکن جہاں پیسہ ہے ڈالرز ہیں امداد ہیں ہر طرح کی امداد میڈیکل ہو مالی امداد ہو خوراہ کی امداد ہو پیسے کی امداد ہو وہ جائز ہے لیکن کرسمس مبارک کہنا میری کرسمس کہنا یہ بڑی مشکل بات اس سے آپ کا ایمان لرز جاتا ہے یہ آپ کے ایمان کے لئے نہایت خطرناک ہے مولانا صاحب ذرا انصاب کیجئے یا تو پھر اسے بھی چھوڑ دیجئے آخر کافروں کی ہی طرف سے آتی ہے ڈالرز کے اوپر تو جیسے میں نے کہا ہے کہ لکھا ہے تو گوڑ تو مسیحیوں کا آپ جانتی ہے کہ کون ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سکھائیں گے ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوئے شرکی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں اور پاکستان میں اور اسلام اسلامی ممالک میں کتنے فرقے ایک دوسرے کو مشرق اور کافر کہتے ہیں ان کو بھی تو ذرا جواب دے لیں ہم تو چلو ٹھہرے کافر اور مشرق لیکن آپس میں آپ بھی تو ایک دوسرے کو مشرق اور کافر ہی کہتے ہیں پھر ان کو کیم برداشت کیوں میں ہم پہ تو آپ بڑی جلدی چڑھائی کر دیتے ہیں اور ہم آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتے کیونکہ جواب دیں گے تو چاہے جتنا مرضی علمی عدبی عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے لحاظ کے دائرے میں رہتے ہوئے عقلی منطقی علمی فقیحی بات کریں وہ بھی خطرے سے خالی نہیں کیونکہ اس پہ بھی کوئی بھی بات آپ کو کسی وقت بھی بری لگ سکتی ہے اور آپ توہین مذہب کا الزام تھر سکتے ہیں تو ہم تو بہت ہی ہمارے پاس تو سکوپ بھی بڑا لیمیٹڈ ہے آپ کو جواب دینے کا اس لیے ہم آپ کو پوری طرح سے جواب بھی نہیں دے سکتے کہ کہیں جوش ایمانی میں آ کے آپ آگستان میں مسیحی بستیاں نہ جلا دیں مسیحیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں اس لیے ہم عدب کے تمیز کے دائرے میں علمی عدبی اور منطقی طریقے سے بات کرتے ہیں یہ بھی آپ کو گوارہ نہیں جواب تو دیں جواب دیں تو کیا دیں نہائید عدب تمیز اور لحاظ کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی بات کریں تو بھی ہم پہ توہینِ مذہب کا الزام لگنے کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ہم کرسمس مناتے ہیں تو اپنے عقیدے کے مطابق وہ عقیدہ جو ہمیں ہماری مقدس کتابوں میں ملتا ہے آپ نے کہا آپ ہمیں سکھائیں گے کہ ہماری مقدس کتابیں کرسمس منانے کے مخالف ہیں یا ہم کرسمس مناتے ہیں تو یہ ہمارے عقیدے جو بائبل مقدس میں ان کے اگینسٹ ہیں تو یہ سرا سرا آپ کی غلط فہمی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو حوالے پڑھ دیئے یہی وہ حوالے ہیں جو ہماری مقدس کتابوں میں ہیں اور ہم انہی کے مطابق کرسمس کا تہوار مناتے ہیں اور یہی ہمارا عقیدہ ہے تو ہماری طرف سے مری کرسمس آپ تو ہمیں نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن چلے ہم ہی آپ کو کہہ دیتے ہیں